ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ناظرین آج میں بنا رہی ہوں ڈائل گونا کافی ڈائل گونا کافی بنانے کے لئے ہم کوئی سی بھی کافی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے لی ہے ون فورت کپ کافی یعنی آپ جو ہے دو ٹیبل سپون لے لیں یا تین ٹیبل سپون کافی لے لیں ایسی تقریباً ٹیبل سپون کافی ہو گئی ہے اب اسی کے حساب سے ہم جھاں شوگر لیں گے تو وہ بھی میں 1azo کپ شوگر لیں گئی تو ہم اپ جتنی کوہ لیں شوگر لیں گے 2 ٹیبل سپون لیں 2 ٹیبل سکون ڈائل گو اور تین لیں 2 ٹیبل سپون اور 1 soir کپ اس میں اوبلتا ہوا پانی ڈالیں گے اگر آپ ٹیبل سپون کے اس کو ہم بیٹ کریں گے پہلے 30 سیکنڈ پر بیٹ کریں گے پہلے 30 سیکنڈ سلو مہشین پر بیٹ کریں گے پھر اس کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے دیکھیں گولڈن ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے بیٹ کیے تو اس کا کلر جو ہے لائٹ ہو گیا لیکن ابھی یہ پوری بیٹ نہیں ہوئی ہے سہی سے اب اس کو ہمیں اور بیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے جس طرح سے ہم وپ کریم کرتے ہیں بیٹ اسی طرح سے ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے کہ ہم جب اس کو باؤل کو پلٹیں تو یہ جو کافی ہماری گرے نہیں اور اس کا کلر بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا زیادہ بیٹ کرنے سے اور اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مشین سے کریں آپ یہ کام گھر میں جو آپ کے ہینڈ بیٹر ہوتا ہے یا ایک بیٹر ہوتا ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں بس ہاتھ سے بیٹ کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور مشین سے پانچ منٹ میں ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہماری جو ہے کافی وہ اچھے سے بیٹ ہو گئی یہ دیکھیں میں اٹھا کے دیکھ رہی ہوں تو یہ جو ہے اسے بھی کریم ہوتی ہے بلکل اس کی طرح ہے اور یہ گر نہیں رہی اب ہماری جو ہے کافی یہ تیار ہے تو ریڈی ہو گئی ہے چلیں اب ہم بناتے ہیں ڈیل گونا کافی اب کافی بنانے کے لیے پہلے کلاس میں ہم جو ہے آئس کیوب ڈالیں گے اس میں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی شگر بھی ڈالیں آپ حسبے ضرورت اور جو ہے ہمیں ملک لینا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم یہ اوپر سے جو ہم نے کافی بنائی ہے وہ ہم اس پہ اوپر سے اس کو ڈال دیں گے بیسکلی تو یہ کول کافی ہی ہوتی ہے بس اس کی جو ہے تھوڑی سی پریزنٹیشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے ہماری ڈال گونا کافی زیادہ ہے اب اس کو جو ہے ہم ایسے ہی نہیں پییں گے یہ ایسے نہیں پی جاتی اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے چمچے کے ساتھ مکس کر کے پھر اس کو ہم پییں گے تو جناب ہماری ڈال گونا کافی تیار ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بہت یمی تھی ہوتی ہے یہ ڈال گونا کافی تھنڈی تھنڈی مدیدار کول کافی ہوتی ہے یہ تو جناب اب جو ہے جو کافی ہم نے بنائی تھی وہ ہماری کافی جو جتنی بچ جائے تو اس کو بھی ہم جو ہے سٹور کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ ڈش میں کانٹینر میں یا اس میں جار میں رکھے اس کو ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ایک ہفتہ یہ آرام سے ہماری کافی چل جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے جو بچ گئی تھی کافی میں نے یہ اس میں جار میں رکھ دی ہے اور یہ میں فریج میں سٹور کر لوں گی اور یہ آرام سے ہفتہ دس دن یہ میری کافی چلے گی چلے آپ ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسیپی میں لیکن جانے سے پہلے آپ مجھے کمیٹس کر کے ضرور پتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ